مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل یہ جو مذہب کے خلاف لوگ ہیں نا جو سرے سے مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں میں ان کی سپیچز بھی کبھی گبار سنتا ہوں ایتھیس یہ ایک دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو یہ مذہبی لوگ آپس میں کتنا لڑتے ہیں یہ مذہبی لوگ یہ خود ایک بات پر جمع نہیں ہے یعنی وہ لوگ جو خدا کو ماننے والے ہیں خدا کو بولو نا ماننے والے ہیں وہ خود ایک بات پر متفق نہیں ہیں یعنی ہمیں کہتے ہیں ایک یا خدا کو مانو بہرحال یہ کائنات خود سے نہیں بنی بلکہ کسی نے اس کو بولو نا بنایا تو وہ دلیل پتہ ہے کہ یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے اس کو نوٹ کر لیں اس پہ کلپ بناو اور نہ اس پہ کچھ اچھا سا نام دے گئے نا یہ بہت ضروری ہے تو یہ جو مذہبی لوگ ہیں بیٹا ریکارڈ نہیں کرو مذہبی لوگ ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ یار جو خدا کو مانتے ہیں ان کا ہم سے مقابلہ ہے ان کا ہم سے مقابلہ ہے ہم کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے بس ایسے ہی یہ کہتے ہیں خدا ہے تو جب آپ ان سے ڈیویٹ کریں گے تو یہ کہیں گے یہ پہلے خود تو کسی ایک چیز پر متفق ہو جائیں یہ پہلے خود تو کسی ایک چیز پر متفق ہو جائیں ان کے آپس میں پھٹے دیکھو ایک کہتا ہے ایک خدا ہے کچھ کہتے ہیں ہزاروں خدا ہیں اب ہمارا پھٹا دو لوگوں سے ہے یعنی اسلام کو جو فالو کرتے ہیں ان کا پھٹا دو قسم کے لوگوں سے ایک ان سے بھی جو سرے سے خدا کو مانتے ہی نہیں ہم ان کو دلائل دے کے قائل کرتے ہیں خدا ہے یہ کائنات خود سے نہیں بنی دوسرا پھٹا ہمارا ان لوگوں سے ہے جو اس بات میں ہم سے شریک ہیں وہ مانتے ہیں کہ کسی نے بنایا ہے لیکن وہ سارے ایسے نہیں کہ ہم ان کو گلے لگا لیں ہم کہتے ہیں نہیں تم سے ہمارا پھٹا یہ ہے کہ تم کہتے ہو ایک خدا کے علاوہ بھی خداوں کی عبادت ہے جبکہ ہم کیا کہتے ہیں ایک خدا تو پھٹے کے اندر ایک اور پھٹا پھٹی جسے کہہ سکتے ہیں بڑے پھٹے سے تھوڑا چھوٹا پھٹا جسے فرقوں میں فرقیاں کہتے ہیں فرقوں کے اندر فرقیاں نکلی لیے تو جب ایک پھٹا ان سے ہمارا ہوا تو ایتھیس کیا بولے گا کہ جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ آپس میں متفق نہیں ہے تو کیا یہ اس کی دلیل ہے کہ ایتھیس برحق ہے ہے بھئی یہی دلیل لبرل لوگ مولویوں کے خلاف دیتے ہیں یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں جو مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں وہ یہ آپس میں کیا کرتے رہتے ہیں بولو نا لڑتے رہتے ہیں وہ کہہ رہے وہ صحیح نہیں ہے وہ کہہ رہے وہ صحیح نہیں ہے وہ کہہ رہے یہ صحیح نہیں ہے وہ کہہ رہے تو آپ نے اس میں یہ دیکھنا ہے ان میں کون لڑائی میں صحیح ہے کون لڑائی میں غلط ہے پھر یہ جو مذہبی لوگوں کی آپس میں جنگ ہے اس میں اہل کتاب ایک طرف اور مشرقین دوسری طرف خدا کو تو بودس بھی مانتے ہیں ہندو بھی مانتے ہیں پارسی بھی مانتے ہیں لیکن کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے ہیں پیغمبروں کے سلسلوں کو بولو نا نہیں مانتے ہیں اب کوئی ہندو ہم سے کہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو تم بھی مانتے ہو عیسائی بھی مانتے ہیں یہودی بھی مانتے ہیں ہم تو کسی پیغمبر کو نہیں مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود تمہارا آپس میں اچھا خاصہ پڑھ جائے پہلے خود تو متفق ہو جاؤ پہلے خود تو تم تو اہل کتاب ہو سب مانتے ہو کہ آسمان سے کتابیں نازل کی اللہ نے پیغمبروں کو نازل کیا ان سلسلوں کو تم مانتے ہو مانتے ہو خدا صرف ایک ہے تم تو مانتے ہو ہم تو مانتے ہی نہیں کوئی پیغمبروں کا کوئی سلسلہ ہے تم تو مانتے ہو خدا نے پیغمبر بھیجے لیکن تم آپس میں بھی متفق بولو نہیں ہو تو تم ہمیں کیا سمجھاؤ کہ پہلے خود تو متفق ہو جاؤ یہ دلیل سہی ہوگی کیا ہو گیا اتنا کیوں مرجائے بیٹھے ہو بول دو نہیں ہوگی ایسے ایسے کرو یوں بھی کرو زبان سے بولو اصل تو زبان سے فوکس کرنا ہے تو یہ دلیل دروس ہوگی ہندو کی ہم بولیں گے یار ہمارا یہود و نصارہ سے بھٹا اپنی جگہ لیکن تو یہ بتا کہ یہ جو تو ہزاروں بتوں کی عبادت کرتا ہے پتھر کے بت بنا کے اسی کے سامنے جھکتا ہے یہ یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے ایک عالم تھے انڈیا کی جیل میں تو وہ کہیں جھوٹ کر آ گئے ان سے کسی نے پوچھا کہ میں رہا ہو گئے ہوں گے ان سے کسی نے پوچھا انہ نے اپنا ایک باقیہ سنایا کہ ایک ہندو میرے پاس جیل میں آیا ہندو میرے پاس جیل میں آیا کہنے لگا اسلام پر تنس کرتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ دیوبندی اور اہل حدیث اختلاف آپس میں کیا ہے ہندو تھا شرارتی ان کو پتا تھا کہ یہ دیوبندی اور اہل حدیث کے مسئلے میں ہمیں کل جائے گا یعنی یہ کہا گا پہلے تم خود تو ایک ہو جاؤ اہل حدیث کہتے ہیں اہل حدیث والا اسلام صحیح ہے دیوبندی کہتے ہیں دیوبندیوں والا اسلام ٹھیک ہے تو خود تو پہلے ایک ہو جاؤ پھر ہمیں تملک کرنا وہ سمجھ گیا اس کا مقصد کیا ہے تنز ہے تو یہ حکیمانہ جواب دیا انہوں نے حکیمانہ یہ دیوبندی عالم تھے انہوں نے اس کی شرارت یہ سمجھ گئے اگر یہ بےوقوف ہوتے اور اسلام کے دشمن ہوتے تو ہندو کو جواب دیتے کہ بس ہم ہی سہی ہیں باقی سارے کیا ہیں غلط اصل اسلام صرف اور صرف یہی ہے لیکن ان کو اسلام سے محبت تھی مسلک سے نہیں مسلک تو بعد میں ہوتا ہے نا اسلام کے یہ تو اسلام کے اندر مسلک بنے ہوئے ہیں آج یہ بھی مشکل ہے لوگوں کے لئے فرق کرنا کونسا مسلک اسلام سے باہر ہے اور کونسا اسلام کے اندر ہے ہر مسلک پہ فرقباریت کی گالی کا لفظ لگا کے اس کو برا کہتے ہیں نبی نے فرمایا تہتر فرق جنت تہتر فرق بنیں گے جن میں ایک جنت میں جائے گا تو وہ ایک بھی فرقہ ہی ہوگا یہ جو کہتے ہیں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے یہ تو اس حدیث سے باہر ہو گئے بہت مشکل ہے وہاں سمجھانا بہت مشکل نبی نے فرمایا میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے جنت میں صرف ایک باقی بہتر تو وہ اس کو بھی نبی نے فرقہ ہی قرار دیا ہے یہ جو کہتے ہیں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ایک نیا ان بہتر میں سے ایک بنا رہا ہے جو جنب میں جائیں گے لیول سب نے بڑے اچھے اچھے خاندانی قسم کے لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ہندو نے پوچھا کہ اہل حدیث اور دیوبندیوں میں فرق کیا ہے وہ چھڑنے کے لئے انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں ہے وہ تھوڑی ٹانگیں چوڑی کرتے ہیں ہم تھوڑی پدلی کرتے ہیں وہ یوں کر دیتے ہیں ہم دونی کرتے ہیں ہم بھی آمین کے قائل ہم کہتے ہیں بڑا آہستہ کہہ لیکن اتنی بات یہ اتنے بڑے ایشو نہیں ہے اصل تو یہ کہ جس نے تجھے پیدا کیا اس کے ساتھ تُنے ہزاروں خداوں کو شریک کر لیا اس پہ بات کر سمجھتے ہو تو ہر باطل کی یہ عادت ہے کہ وہ غیر دلیل پر دلیل کا لیبل لگا کے آپ پہ فٹ کر دے گا جو چیز دلیل نہیں ہوتی اس کو خود سے دلیل قرار دے کر آپ کے خلاف اس کو میدان میں یعنی ڈیبیٹ کے دوران اس کو لے آئے گا جیسے ایتھییس یہ کہتے ہیں یہ مذہبی لوگوں میں اتنی جنگیں ہوئی ماضی میں یہ آپس میں لڑتے ہیں ہندووں کی لڑائیاں ہوئی مسلمانوں سے مسلمان کی ہوئی مسلمان کہتے تھے ہم برحق ہندو کہتے تھے ہم ٹھیک ہیں جنگوں میں مسلمان خدا سے دعائے مانگ رہے ہیں ہندو بھگوانوں سے دعائے مانگ رہے ہیں پھر ہندووں سے لڑائی ختم ہوئی یہودی کہتا ہے بیت المقدس میرا ہے مسلمان کہتا ہے بیت المقدس میرا ہے عیسائی کہتا ہے بیت المقدس میرا ہے یہ آپس میں ان کے اتنے بھٹے ابے پہلے خود تو فیصلہ کرلو تم میں صحیح کون ہے اور جو مخنجو قسم کے لوگ دیکھ رہے ہوتے کہتے ہیں واقعی یار یہ دلیل تو آج تک کسی نے بتائی نہیں جیسے مہین اختر نے کہا تھا کہ میرے مامو نے گالیاں دی پولیس والوں کے ایسے آزا پر پولیس والے پوچھ رہے تھے یہ والے آزا تو ہم نے باڈی میں کبھی سنے بھی نہیں یہ کہاں ہوتے ہیں باڈی کے یہ پارٹس جو ہمارے مامو جس پارٹس کا نام لے کے گالیاں دے رہے ہیں پولیس والوں نے آکے پوچھا کہ یہ والے پارٹس تو ہم نے پہلے کبھی سنے ہی نہیں بعض دفعہ گالی دینے والے ایسے ایسے پارٹس کا نام لے رہا ہوتے غصے میں آکے وہ پارٹس سامنے والے کو بھی پتا نہیں کیونکہ وہ پارٹس کے بھی پارٹس ہوتے ہیں انگریز جب گالی دے گا سیدھا سیدھا کس کو سامنے جو بندہ بیٹھے اس کو گالی دے گا انگلیش میں بلاغت تھوڑی ہے جو اردو میں اور عربی میں اور جو پنجابی میں بلاغت ہے اس معاملے میں اس کی کوئی انتہا نہیں وہ پارٹس کے پارٹس کے بھی پارٹس خیر کیا ہو گیا بھائی تو ابھی میں ان کے پارٹس کو گالیاں دینے لگا تھا مجھے لگا انہیں کیمرے میں گڑا 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 تو یہ پاتل لوگوں کی دلیل ہے کہ غیر دلیل کو دلیل بنا کے پیش کر دیا جائے جو دلیل نہیں ہے اس کو اور عامی لوگ جن کا مینٹل لیول جن کا آئی کیو لیول زیادہ اچھا نہیں ہوتا وہ ان جذباتی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہر فیلڈ میں ایسے کسی کے نام کے ساتھ چاہو مفتی لگا دو جس کے نام کے ساتھ چاہو حکیم لگا دو ڈاکٹر لگا دو ہمارے سارے کتوں نے اس کو بھیر کے کہ بھے تو پاگل ہے یہاں تجھے لوکٹ گلے میں ڈالتے ہیں تیرے نہلاتے ہیں جو تجھے پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ کتہ لگتا ہے تیرے سامنے تو اتنا پڑا لکھا لگ رہا ہوتا تو اتنا تو نیٹ کلین دھولا اور اور تو پاکستان جا رہا تو کتوں کے پاس کھانے کو گلی میں کیسے پھر رہے ہوتے کہہ رہے ایک سہولت وہاں پر ایسی ہے جو ہمارے ملک میں نہیں کیا سہولت کریں وہاں بھوکنے پر پابندی نہیں جو مردی چاہے تو یہاں کوئی پتہ نہیں ہے کون مفتیب بن کے بیٹھ گیا کون حکیم بن کے کون ڈاکٹر بن کے جو ویکسین کے بارے میں ریپورٹ آ رہی ہیں یہ ویکسین لگانے سے دو سال میں مر رہے ہے بندہ یہ ویکسین لگانے سے سب چیزیں الٹی ہو رہی ہیں جگر بھی الٹا ہو جائے گا یہ ویکسین لگانے سے بچے پیدا نہیں ہوں گے یہ یہی ہے فالتو قسم کے لوگ اور ان سے سب سے زیادہ متاثر انڈین اور پاکستانی ہوتے ہیں سب سے پہلے پاکستانی اس کے بعد انڈین سمجھتے ہو جو اقل مند لوگ ہیں وہ لائن لگا لگا کے لگوار ہیں کہ اللہ نے ایک نعمت دی جان چھڑاؤ اس بیماری سے اور کوئی فلان ڈاکٹر کا کلپ آ رہا اور اس میں بات ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں لیکن وہ یہ ہے کہ ہر فیلڈ میں دو نمبر بھی ہوتے ہیں تو خیر دوسرا طریقہ کمانے یہ ہے بکروں پہ بکرا پیسوں پہ دبا کے پیسہ تو میں اصل بیان کو جلی سے سمیٹ کے کہتے ہیں یہ دیکھو مذہبی لوگ کی ہمیشہ سے جنگیں ہوتی رہی ہیں یہ مذہب نے آپس میں لڑوایا پہلے یہودیوں کی خلافت قائم ہوئی تلواریں چلیں پہلے یہودیوں کی خلافت قائم ہوئی تلواریں چلیں ہیں لڑے ہیں دنیا میں خون خرابا ہوا پھر جناب یسائیوں نے وات لگائی یہودیوں کی یروشلم پہ قبضہ کیا فلسطین پہ اور پھر مسلمان آئے لڑائیاں یہ تو یہ سارا خدا کے تصور سے دنیا میں امن نہیں پھیل رہا بلکہ کیا ہو رہا ہے ہڈے ہو رہے ہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں تو یہ دلیل بنتی نہیں ہے اس لئے کہ دو لڑنے والوں میں آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے آپ دونوں پہ ایک جیسا حکم لگا رہے ہو ہم کہیں گے کہ اگر ہم خدا کو مانتے ہیں تو اس کے جمیل وازمات کے ساتھ مانتے ہیں جس خدا نے موسیٰ کو پیغمبر بنایا جس نے عیسیٰ کو بنایا اس ہی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور یہ تورات اور انجیل میں آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں موجود ہیں تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا تو وہ اس خدا کو مانی نہیں رہا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفیر بنایا ہے یہ اس کا ہیڈک ہے یہ اسلام کا قصور نہیں ہے دلائل کی دنیا میں دو اور دو چار کی طرح بات واضح ہو چکی ہے اسی طرح جو باطل فرقے کے لوگ ہیں وہ بھی یہ دلیل دیتے ہیں کہ ابھی یہ تو آپس میں سارے جو لبرل لوگ ہیں نا جو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن اسلام سے ان کا رشتہ بہت کمزور ہے تو وہ بھی یہ مولوی لوگ آپس میں ہی لگے رہتے ہیں وہ کہتا ہے یزید لانت اللہ لے وہ کہتا ہے یزید رحمت اللہ لے وہ کہتا ہے نا لانت اللہ نا رحمت اللہ دیکھو لڑتے رہتے ہیں آپس میں تو یہ پہلے ایک وکیل سے میں نے کہا کہ تم لوگ کوشش کرو عدالت میں اسلام آ جائے فوراں دلیل دیتے ہیں کون سا اسلام بھائی کون سا اسلام کی بات پہلے سب مولوی آپس میں تو متفق ہو جائیں یہ گرین اسلام ہونا چاہیے اہل عدیس کہتے ہیں یہ والا اسلام ہونا چاہیے دیوبندی کہتے ہیں یہ والا اسلام ہونا چاہیے شیعہ کہتے ہیں یہ والا اسلام ہونا چاہیے آپس میں تو پہلے حل کر لو بھائی جب آپ اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کرو گے تو اس پہ بھی آپ ایک کمیٹی بنا سکتے ہو جس میں سیلیکٹڈ علماء ہوں جو پڑے لکھے علماء ہوں وہ آپ کو بتائیں گے کونسی چیز اسلام میں ہے اور کونسی چیز اسلام سے باہر ہے ہر مسئلہ کا حل ہو سکتا ہے آپ نہ پوچھو دیوبندی کیا کہتے ہیں بریلوی کیا کہتے ہیں آپ ایک خود کمیٹی بنا دو سعودی عرب میں بھی اسلام ہے یا نہیں ہے تو ان کو تو کوئی کنفیوزن نہیں ہو رہی وہاں کی عدالت میں 99% میں نہیں کہہ رہا 100% 99% اسلام ہے ان کو تو کوئی کنفیوزن نہیں ہو رہی سعودی عرب کی عدالت میں جب آپ کو ایک کیس لے کے جاتے ہیں ایسے وکیل قرآن و سنت سے دلائل پڑھنا شروع کرتے ہیں وہاں عدالت میں یہ نہیں ہوتا قانون کی کتاب کے سفرمبر فلاں پہ وہاں یہ ہوتا ہے فقہ یا تو قرآن و سنت سے براہراس اور اگر کیوں یہ مسئلہ اختلافی ہے تو فقہ حمبلی کی کتاب ہوں کیونکہ وہاں زیادہ تر لوگ فقہ حمبلی کو فالو کرتے ہیں اکثریت فقہ حمبلی کو فالو کر رہی ہے تو انہوں نے کہا جس مسئلہ میں اختلاف ہوگا تو وہ کس میں جائیں گے ہم امام احمد بن حمبل کا جو مسئلہ کے اس کے فتوہ جس پر قول پہ دیا جاتا ہے وہ تو فقہ حمبلی کی کتابیں پیش کی جاتی ہیں اور وہ کتابیں ان کے آئین میں شامل ہیں قانون میں شامل ہیں کہ پہلے یہ کتاب پھر تو وکیل عدالت میں کھڑا ہوتا ہے قرآن لے کے حدیث لے کر اور فقہ کی کتابیں لے کر وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں مسئلہ حل ہو جاتے ہیں ان کے دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ کہتے ہو کہ یہ گرین چینل کا اسلام الگ وائٹ کا الگ اور ان کا الگ اور ان کا الگ کچھ چیزیں تو سب میں متفق ہیں نا ان کو نافذ کر دو کیا خیال ہے بھئی زنا سب میں کیا ہے بولو نا حرام ہے وائٹ چینل گرین چینل اہلِ حدیث سب کیا کہتے ہیں عورت کے لیے بے پردگی اسلامی حکومت میں جائز نہیں ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے آپس میں لڑ رہے ہیں یا آپس میں ان کے اختلاف حل نہیں ہو رہے بھئی آپ دیکھو ان میں صحیح جو ہے اس کی طرف داری کرو جو غلط ہے اس کو آپ غلط کہو لڑائی تو رہے گی ہمیشہ اختلاف قیامت تک رہے گا اس میں آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے یہ نہیں کہنا ہے کہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں تو دونوں ہی کیا ہیں غلط ہیں یہ تو دنیا میں کہیں بھی اصول نہیں ہے یہ ایسا ہی ہوگیا جیسے استطار بھائی نے وسیم بھائی پہ جھگڑا ڈالا کے اس میں میرے ایک لاکھ روپے کھائیں وسیم بھائی کہنا ہے میں نے نہیں کھائے دونوں عدالت میں پہنچ گئے کیس چلا وسیم کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے وہ کہہ رہے ہیں عدالت کے کہ تم دونوں ہی غلط ہو دفعو تم تو دونوں ہی لڑ رہے ہو تم تو دونوں ہی لڑ رہے ہو دفعو یہاں سے جج کو کہا جائے گا آپ کو ہم نے جو کرزی پہ بٹھایا ہے نا کہ دونوں تو لڑ رہے ہیں ان میں صحیح لڑائی پہ کون ہے غلط پہ کون ہے یہ جج کرنے کے لیے بٹھایا ہے یہ فتوے دینے کے لیے نہیں بٹھایا ہے کہ دونوں لڑ رہے ہیں لہذا دونوں ہی غلط ہے جج اب پریشان ہے نا اس نے بیانات سنے میں بعض سکولرز کے وہ جج پریشان ٹینشن میں آ رہا ہے کہ یار یہ تو دونوں ہی لڑ رہے ہیں آپس پر پتہ نہیں چلنا ان میں صحیح کون ہے ان میں غلط کون ہے ان کے تو آپس میں ہی اختلاف مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پہلے آپس میں مسئلہ حل کرو تو کہہ رہا ہے آپس میں مسئلہ حل کرنے کے لیے تو آپ کو باپ بنائے ہم نے اب جج نے ایک بیان دے دیا جج نے کہا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے جو غلط ہے وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا جج کی بات کو اب وہ جج کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں عوام کہہ رہی ہے تینوں غلط ہیں عوام کہہ رہی ہے تینوں غلط ہیں اب عوام کے علاوہ کوئی اور مخلوق اگر آئے گی تو وہ کہہ گی چاروں غلط ہیں کیونکہ عوام ان تینوں سے لڑ رہی ہے یہ تینوں آپس میں دوہر لڑ رہے ہیں یہ چاروں کیا ہو گئے تو یہ تو سلسلہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے اقلمندی کا تقاضہ ہے کہ لڑ رہے ہیں لڑنے تو ان کو آپ نے یہ جج کرنا ہے ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے سمجھتے نہیں ہو بات کو پڑھتے نہیں ہو رات کو اس لیے تو دلیل کی سے کہتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی بیان میں بتائیں گے دلیل کی ڈیفینیشن کیا ہے تو اس لیے میڈیا کے پروپیگنڈوں میں متایا کریں دیکھا کریں بات کون معقول کر رہا ہے کون نامعقول بات کر رہا ہے یہ جو پروپیگنڈ ہے وہ بھی غلط یہ بھی غلط یہ لڑ رہے ہیں آپس میں یہ دیکھو وہ ایتھیس کا میں کلپ سن رہا تھا اس نے یہ بات اچھا لی کہ یہ تو مذہبی لوگوں کے آپس میں اتنے پھڑے ہوتے ہیں تو یہ مذہب ہے اس کی بنیاد مذہب نے پھڑوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے اگر مذہب نہ ہو تو پھر جو لڑائیاں ہوں گی وہ لا متناہی ہوں گی پھر تو کوئی ہے ہی نہیں جب آپ خدا کا انکار کر دیا آپ نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن ملکوں میں ایتھیزم ہے وہاں تو کوئی لڑائی نہیں ہے وہاں آپس میں نہیں ہے ان کی دوسرے ملکوں سے جو لڑائی ہیں اور دوسری قوموں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کی سوچ سے بہت زیادہ ہے وہ اپنے وہ مفات پرس دنیا میں آ جاتا ہے انسان پھر تو وہ کہتا ہے اپنے آپ کو صحیح رکھو دوسروں کے سارے وسائل پر قبضہ کرو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ ومی حمدی کہ نشہد واللہ الہ اللہ انتا نسطہ ہوں فی روکا وانتو بھی لئے